پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور یہ حملے پہلے جو بورڈر کے قریبی علاقوں میں تھے اب بڑھتے ہوئے مین شہروں کی طرف بھی آئے ہیں جس میں جو بھی ایک مین ایریا ہے پشاور میں جو گزشتہ دن ہمیں دیکھنے کو ملا حیات آباد ایک پوش علاقہ ہے وہاں پر فرنٹیر کا انسٹیبلی کے اوپر اس طرح کا اٹیک ہونا فرنٹیر کور کے اوپر اس طرح کا عملہ ہونا میرے خیال میں بڑا تریٹننگ ہے بڑا الارمنگ ہے اس حوالے سے پاکستان کی کیا سوچ ہے پاکستان کی ملٹری یا پاکستان کے جو چیف ہیں جنرل آسم منیر ان کا کیا کہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افغان گورنمنٹ اس ایشو کو کتنا سیریس لے رہی ہے دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی ریسپونسیبیلیٹی تو نہیں کلیم کر رہی لیکن ان کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل کارباہ آیا تھا جو افغان آفغان طالبان جو وہاں کی گورنمنٹ کو لیڈ کرتے ہیں ان کی طرف سے بڑا سخت الفاظ میں اس کو کنڈیم کیا گیا اور پاکستان کو بتایا گیا کہ اہندہ اس قسم کی کوشش نہ کی جائے اور اس سے پھر پاکستان نے اس کے بعد اس قسم کا کوئی ایکشن نہیں کیا اور آئی تنگ سو پاکستان کو یہ بات سمجھ بھی آئی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات سمجھ سمجھ میں آئی کہ یہ خدا نہ خاصتہ یہ جنگ ایسی ہو سکتی ہے کہ اس میں پھر افغان طالبان بھی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ڈیریکٹلی کڑے ہو کر اور پاکستان کو جواب دے سکتے ہیں وہ تو انہوں نے کر لیا لیکن جو باقی سچویشن ہے وہ بڑی گہمبیر ہوتی جا رہی ہے اگر ہم صرف جولائی کے جو رواب منت ہے اس کی بات کریں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو لازٹ ویک جوب کے گریجن میں اٹیک ہوا جس میں کہا گیا کہ جی سرحت کے اس پار یعنی بورڈر کی دوسری طرف بڑے محفوظ ٹکانے ہیں سنچریز ہیں تحریک طالبان پاکستان کی طبیل عرصے بعد ایک دن میں سیکیورٹی فورسز کا ہونے والا سب سے بڑا جانی نقصان یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو عسکریت پسند ہے اب زیادہ مسلح اور زیادہ تربیتی آفتہ ہے اس ہائی پروفائل حملے کی ذمہ لاری کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دڑے نے قبول کی جس نے اپنے حملوں کا دائرہ خیبر پختنخواہ سے بلوچستان تک پہلا دیا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں یہ تقریباً ایک سال سے یہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ یار نارملسی نہیں ہے یہ جو حملوں کی انٹینسٹی ہے اور جس طریقے سے یہ حملے کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب ہم دوہزار تیرہ یا دوہزار پندرہ تک ہم لوگ کو دیکھتے تھے تو اس کا طریقہ ایک اور تھا اب جب ٹو تاؤزن ٹونٹی یا ٹونٹی ون کے بعد یعنی افغان طالبان کے آنے کے بعد جس اٹیک جو جس طریقے سے پلان کیا جاتے ہیں تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس سے جو آج سے آٹھ یا دس سال پہلے ہوا کرتے تھے یہ فرق آیا ہے دوسری بات کہ جب بھی حملہ ہوتا ہے تو اچھا خاصہ جانی اور مالی نقصان جو ہے وہ پاکستان کی فوج کو اٹھانا پڑتا ہے دونوں صورتوں میں اور تیسری یہ چیز ہوتی ہے کہ جس طریقے سے وہ آتے ہیں تو وہ بھی میں یہ کہوں گا کہ بڑا جسے کہتے ہیں کہ کمال کی تیاری ہوتی ہے کہ انٹیلیجنس ادارے ہیں کافی سارے ان کو کانو کان خبر نہیں ہوتی پھر یہ اتنا سارا ویپن جو امریکہ چوڑ کے افغانستان میں گیا ہے جو میرے خیال میں بڑا لیتل ہے وہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف دو لوگ استعمال کرے ایک تو ٹی ٹی پی اور ایک جو بلوچ لیبریشن کے لوگ ہیں وہ بھی اس کا بے دریغ استعمال کرے اور یہ جو ویپنز ہیں یہ ایک بڑی تعداد میں ان کے پاس موجود ہیں اچھا ایک چیز ایک ڈان نے اس کے اوپر سٹوری کیے اور میں آپ کو بتا دوں میں جب ابھی اس کو پڑھ رہا تھا اور میں لاس جو میری تین چار جو ویڈیوز ہیں جو افغانستان یا جو خیبر پختنخور بلوچستان کے حوالے سے تو تقریباً انہی چیزوں کو انہوں نے دور آیا ایک پوائنٹ تو انہوں نے یہ ریس کیا ہوا ہے کہ تحریک طالبان پلس جو بلوچ لیبریشن کے لوگ ہیں مختلف جو ان کے گروپس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکلی اور انڈائریکلی انوالز ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک دوسرے کے اگر حملے ہوتے ہیں تو اس میں سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ ایک فرنٹ جو لیبریشن کے لوگ ہیں بلوچ لیبریشن کے لوگ ہیں انہوں نے سنبھالا ہوا ہے ساؤت کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے نارت کو جو ہے اب ٹی ٹی پی یا اس طرح کے جو دوسرے گروپس ہیں انہوں نے سنبھالا ہوا ہے اب پاکستان کی جو ملٹری ایجنسیز ہیں ان کے لیے یہ جنگ پہلے بھی آسان نہیں تھی لیکن اب یہ جتنے بھی اس ریجن کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ پاکستان کے لیے انتہائی مشکل ترین صورتحال میں داخل ہو چکی ہے کیونکہ دو طرفہ جنگ کسی بھی دنیا کی فوج کے لیے لڑنا آسان نہیں ہوتا اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنڈ ہے جو بلوچ آہ علاقے ہیں وہاں پر بلوچ جو آہ لوگ ہیں وہ بھی پاکستانی جو فورسز ہیں یا ملٹری ہے آہ ان سے زیادہ خوش نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے وہ جنگ انتہائی مشکل کیا میں کہتا ہوں مشکل ترین ہو جاتی ہے تو یہ وہ آہ سرکمستانسز ہیں جس کی وجہ سے حالات بگڑ رہے ہیں اچھا ابھی حیات آباد کے اندر دیکھنے کو تو یہ ہے کہ وہاں پہ ایک فورسز کا جو آدمی ہے آہ وہ جان سے گیا شہید ہوا لیکن وہ یہ یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ جی ہم نے اتنے لوگوں کو مارا یا اتنے لوگوں کو مارا نہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے اپنی پریزنس کو شو کرنا چاہ رہے کہ بھئی ہم مین سٹی جس طرح کیپٹل ہے قیبر پختنکوا کا پشاور وہاں پر بھی ہیں ہم نورت ان ساؤتھ وزیرستان میں بھی ہیں ہم باجوڑ اور مماند میں بھی ہیں ہم قرم اور اورکزائی میں بھی ہیں اور ہم یوب اور پنجگور میں بھی ہیں یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ان کا جو جو ایک میسج دینا چاہتے ہیں وہ بڑا کلیر ہے اور وہ یہ ہے کہ بھئی ہماری پریزنس ہیں ہم آپ کو ٹاف ٹائم دیں گے پھر دوسری بات پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ جی ہم پریشر ڈالیں افغان حکومت کے اوپر لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ افغان حکومت کے جو لوگ ہیں یا پھر ان کے سپوکس پرسن زبی اللہ مجاہد صاحب ان کی مختلف بیانات کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ بتا رہے کہ بھئی آپ کا مسئلہ آپ کے گھر میں ہیں آپ اس کو سنبھالیں یا اس کو جس طریقے سے بھی آپ نے ٹیک کرنا ہے آپ اس کو ٹیک کر دیں ہمارا ہماری حکومت ہے یہاں پر لیکن یہاں سے کچھ نہیں ہو رہا لیکن اگر میں یہ کہوں پاکستان کے جتنے بھی عرباب اختیار ہیں یا حکومت میں رہنے والے لوگ ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ یا ملیٹری کے ہمارے لوگ ہیں ٹاپ لیول کے ان کا ایک ہی آہ نیریٹیو ایک ہی بیانیہ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر کچھ ہو رہا ہے تو افغانستان سے ہو رہا ہے میں ہی کہتا ہوں کہ یہ آہ ٹیک ہے میں یہ بات کو نہیں آہ دنائی کرتا کہ نہیں وہاں سے کچھ نہیں ہوتا یا وہاں سے آہ کم از کم یہ سپورٹ نہیں ہے کہ آہ یہ سپورٹ آویلیبل ہے آہ ٹی ٹی پی کو کہ وہاں پہ جا کر وہ آہ آرام سے رہ لیتے ہیں یا پھر اگر جو آپس میں ان کی آہ شورا ہے یا میٹنگز ہے یا اس طرح کی چیزیں تو وہ ان کو یقین ایک آسانی میسر ہے آہ یہ کہنا کہ یار افغان تالیوان آہ جا کے اور ان کو کوئی لوجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں تو شاید شاید میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہوگا کہ ان کے یا لوگ کیونکہ وہ اپنا ایک ملک سنبھال لے تو میرے خیال ان کے لیے بہت بڑی بات ہے اور وہ شاید اس وقت بڑے فوکس ہیں اپنے آہ کام کے حوالے سے کچھ ان کی چیزیں اس کے اوپر ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ جب تک ان کو ٹھیک نہیں کریں گے تو بالکل کریں گے لیکن بقایا جو چیزیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یار ٹریڈ ہو بزنس ہو اس طرح اس طرح کی چیزیں ہو تو اس کے اوپر ان کا ایک فوکس موجود ہے پھر وہ کہتے ہیں بھئی ہماری زمین جو ہے وہ کسی کے خلاف ہم استعمال نہیں کر رہے لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دوہ ایک آرٹ کی پاکستان بات کرتا ہے تو دوہ ایک آرٹ پاکستان کے ساتھ امنے نہیں کیا وہ ہم نے یو ایس کے ساتھ کیا ہوا یہ وہ پوائنٹس ہیں وہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے صورتحال جو ہے وہ مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی پھر جو ساؤدرین کمانڈر کے جو لیٹ کرنے والے ہیں جنرل آصف غفور صاحب ہو گئے یا پھر باقی لوگ ہو گئے وہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ افغانستان کو پریشرائز کیا جائے لیکن کیسے آپ کیسے پریشرائز کریں گے ان کو کوئی کہتے ہیں جی ان کے جو لوگ ہیں ان کو نکال دیا جائے ٹھیک ہے وہ ایک شاید ایک بہتر فیصلہ ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سرو کے اوپر آپ کو پیسے ملتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ کہا جائے ان کو کہ بھئی یہ پیسے بھی آپ کی حکومت کو ملے آپ کو ڈائریکٹ ٹی ماہ فغانستان میں دے ہمیں نہیں چاہیے یہ پیسے ہم ان سے مانگے ان سے مانگے ان سے ادار پکڑے ان سے ادار پکڑے لیکن یہ والے پیسے آپ جانے اور یونی سی آر کے لوگ جانے آپ کو دس روپے دیتے ہیں دس ہزار دیتے ہیں یا دس کروڑ دیتے ہیں آپ جا کے ایاشی کریں اس سے تو ایک تو یہ پوائنٹ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کو اس پہ سیریسلی سوچنا پڑے ہیں اگر کسی کے پاس ویزا ہے ڈاکومنٹ سے لیگل طریقے سے پاکستان کے ہم لوگوں کو بھی ویزے مشکل سے ملتے لیکن جن کو ملتا ہے تو ان کو کوئی یہ تنگ نہیں کیا جاتا کسی بھی کنٹری میں کہ جی آپ پاکستانی ہیں تو ہم آپ کو تنگ کریں گے ایسا مطلب ذاتی طور پر مجھے کبھی برا تجربہ نہیں ہوا ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے پاسپورٹ پر جب آپ ویزا لیتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ڈاکومنٹیشنز اور بہت ساری جسے کہتے ہیں فائل ورک آپ کو کرنا پڑتا ہے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے ساری چیزیں تو وہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے لیکن جب آپ کو ویزا دے رہتے ہیں کسی بھی کنٹری کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ آپ کو پھر وہاں پہ کوئی بھی آپ کو تنگ نہیں کرتا صرف اس وجہ سے کہ آپ پاکستانی ہے یا آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو سیم لائک ڈیٹ اگر افغانستان کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ پڑھنے والے سٹوڈنٹس ہوں وہ کاروبار کرنے والے لوگ ہوں یا کوئی اور لوگ جن کے پاس پراپر ڈاکومنٹس یا ویزا پراپر ہوتا ہے تو میرے خیال میں ان کے علاوہ اگر لوگ ہیں اور جو ہے بلکل میں کیا کہوں کہ اگر جو ہے نہیں بلکہ ہے کنفرم ہوں میں اس بات کے اوپر تقریباً تین ملین سے زیادہ لوگ رہتے ہیں دو سے تین ملین کے درمیان تو اس کا میرے خیال میں پاکستان کو کچھ کرنا پڑے گا دوسری بات بورڈر منیجمنٹ کرنی پڑے گی بڑی اچھے طریقے سے اس طریقے سے جس طرح ایران نے افغانستان کے ساتھ کی ہوئی ہے یا پھر سنٹریلیشن کنٹریز نے افغانستان کے ساتھ عزبکستان کازقستان نے جس طریقے سے کی ہوئی ہے سیم لائک ڈیٹ ہمیں کرنی پڑے گی پھر تیسری چیز یہ کرنی پڑے گی کابل کے میٹرز میں معاملات میں ہمیں نکلنا پڑے گا اس سے بڑا کلیر کٹ ہمیں نکلنا پڑے گا ہمیں ان کو نہ کچھ سکانے کی ضرورت ہے نہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے نہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے وہ جانے ان کے لوگ جانے ان کا کام جانے وہ کیا کرتے ہیں ان کا میٹر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی موجود ہے یونائٹڈ نیشن ہے امریکہ ہے ان کے ساتھ ان کے معاہدات ہو کہتے ہیں ویسی ہمارے پاکستان کے ساتھ نہیں ہے تو پاکستان کا کیا مطلب لینا دینا پھر قابل کے ساتھ تو یہ چیزوں سے اگر پاکستان نکلتا ہے تو شاید پھر پاکستان کو یہ جو یہاں پر انٹرنل معاملات ہیں یہ پھر آسان ہو جائیں گے جب آپ افغان جو نیشنلز ہیں ان کو آپ ان کے اوپر چیک انڈ بیلنس رکھیں گے ویزا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مطلب ویزا تو خیر بہت سارے لوگ کے پاس میجورٹی کے پاس نہیں ہوتا انپورچنیٹی اسی طرح بارڈر اور آتا ہے لیکن جس کو دینا ہے پراپر طریقے سے دے جس طرح میں نے کہنا باقی کنٹریز کرتے ہیں آپ دوسری طریقے سے کریں پھر بارڈر کے اوپر پراپر سرویلنس رکھیں کسی کو نہیں آنے دیں جس طریقے سے ایران اور ٹرکش بارڈر ہے جب انلیگل امیگرنٹس جاتے ہیں تو ان کو وہ نہیں چھوڑتے علاقے وہاں پہ میٹر اور ہے یہاں پہ تو اور چیزیں بہت ساری ہیں تو آپ نہ چھوڑیں آپ یہ چیزیں ختم کریں گے تو پھر شاید حالات آپ کے لئے کنٹرول میں آ سکتے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ قابل کو ڈرہا دم کھا کر وہ سر آپ سے نہیں دکھتے یہ بڑی کلیر ہے یہ پوزیشن میں نہ نہیں خیال کہ قابل کو اتنا سا بھی ابھی کوئی آپ سے اسلام آباد سے کوئی در لگتا ہو یا وہ کہیں گے کہ یہ کچھ کر لیں گے اور کریں گے بھی کیا پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ انٹرنل تو ایک سیچویشن خراب ہے اب ایکسٹرنل کے اوپر بھی اپنے لئے کوئی نیا محاص کول لیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور فرنٹ کولنے کی پوزیشن میں پاکستان موجود ہے ہاں ایک طریقہ کار کے تحت پاکستان کو باتچیت کے تحت یہ مسئلہ حال کرنا چاہیے وہ افغان جو لوگ ہیں یہاں پہ رہنے والے جو اس کے ساتھ ست ریفیوجز ہیں ان سب کو طریقے سے قابل کو کہے کہ سر آپ اپنا گھر سنبھالیں ہمیں اپنا سنبھالیں ہم جانے ٹی ٹی پی جانے بورڈر کو سیل کر لیں ہاں یہ بات آپ ان کو بتا دے کہ گھر وہاں سے کوئی چیز ہوگی تو اس کا برپور جواب ہم دوں گے پھر دیکھے ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ کیونکہ مسئلہ یہ آپ آپ کا دل بھی نہیں کرتا کہ آپ افغانستان کے میٹرس سے نہ نکل آئیں اور جب تک آپ کا یہ یہ دماغ کلیر نہیں ہوگا کہ یار افغانستان ایک کنٹری ہے اس کو اپنا کام کرنے دو قابل کو اپنے فیصلے خود کرنے دو یا وہ امریکہ کے ساتھ مل کر کرتے ہیں وہ اندوستان کے ساتھ مل کر کرتے ہیں وہ دعا قطر کے ساتھ کرتے ہیں چائنا کے ساتھ کرتے ہیں وہ ان کو رہنے دو ان کی چیزیں سر پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر شاید ہو سکتا ہے پھر آپ ٹی ٹی پی کو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے میں پھر کنٹرول کرے اگر یہ والی چیزیں ہم کہیں گے کہ ہم یہ بھی کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی کریں گے تو حالات یقین کریں یہ کوئی میں کوئی یہ نہیں کر رہا کہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی ویسے ہی مطلب جسے کہتے ہیں واویلہ کر رہے ہو چیزوں کا نہیں حالات حقیقت میں دن بہ دن بتر ہوتے جا رہے ہیں میں نے کہا کہ انہوں نے اپنی پریزنس ہمیں پشاور میں اس لئے دکھایا